نلشی بولتے ہیں ویدر کو چھتا چھتا بولتے ہیں اچھا فائن چھولتے موسم اچھا ہوتے وقت کیا کرتے ہو جب موسم اچھا ہوتے ہو تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں دوسرا کیا کہہ رہا ہے تھنگسن ہے یعنی ہائیکنگ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں اچھا اب ہم جو ہے اب یہ دیکھیں ڈیش 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 موہے ہو یہاں پہ ہم نے جملہ پناہنا ہے چی بے سو چھے گل الگو ہے ہو چی بے سو اے سو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اے سو کسی جگہ کے ساتھ لگتا ہے جب کوئی کام کسی جگہ پہ ہو اور جگہ کو ہائیلائٹ کر رہا ہو جی بے تو گھر پر گھر پر چھے گل الگو ہے وہ بک پڑتا ہوں بک پڑتا ہوں اب اس نے کیا پوچھا ہوگا اس کو تصویر دیکھے بتائیں اس وقت کیا کرتے ہو بارش ہو رہی ہے تو وہ پوچھے گا کیسے اردو میں بتائیں بارش ہوتے وقت بان کسی بارش بارش ہوتے وقت کیا کرتے ہو بارش ہوتے وقت کیا کرتے ہو نہیں چھتری وہ انہوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا بارش ہوتے وقت کیا کرتا ہے تو اس نے بتا دیا کہ چیوے سو چھے گل الگو ہے گھر پہ کتاب ہیں پڑتا ہوں بارش ہونے کو کیسے ہم پوریل میں بولتے ہیں گھرڈ بھیگا مودا اس کو ہم نے بارش ہوتے وقت بنانا ہے یہ آپ کے پریکٹس ہو رہی ہے بارش ہوتے وقت دا کو تو ہم نے سب سے پہلے کیا کر لینا ہے ختم کر لینا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پھاچم ہے یا نہیں ہے پھاچم نہیں ہے تو ہم نے کیا لگانا ہے پھر اس کے ریل نیچے لگانا ہے اور آگے تیر لگانا ہے دیکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بنے گا یہ بارش ہوتے وقت سمجھا گئی مشکل تو نہیں ہے مشکل ڈیش 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 موہے ہو کیا کر رہی ہے یہ موڈ اچھا ہوتے ہوگے کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں نورے رل دیان سے دیکھیں نورے رل پھلویو گانا گاتی ہوں تو اس نے کیا پوچھا ہوگا آپ قردو میں بتائیں موڈ اچھا ہوتے موڈ اچھا ہوتے وقت کیا کرتے ہو یا کیا کرتی ہو وہ کہتی ہے گانا سنتی ہوں نہیں سوری گانا سنتی نہیں نورے رل پھلویو گانا پھلویو کل ہم نے اس کو لکھا لکھے دیتا ہوں نورے رل پھرودا ہم نے کیا پڑھا تھا یہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا نورے رل پھرودا اور کل ہم نے ایک قانون پڑھا تھا کہ جب بھی ریل کے لاسٹ میں کیا آجائے او آجائے تو ہم نے او کو ختم کرنا ہے کل یہ پرسوں ہم نے پڑھا تھا او کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے اور ایک ہم نے ایڈیشنل انسیٹ کرنا ہے ریل لیچے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا تو یہ او کو ختم کر کے ہم نے کیا کیا یہاں پہ ایک ریل فالتو ڈالا او کی جگہ اور ایک ریل پہلے سے تھا اب اس کے ساتھ آئے ہو لگے گا یا ہو لگے گا کیا بن گیا پھلویو نورے رل پھلویو سمجھ آئی کہاں سے اس کو میں نے کیسے چینج کیا نورے رئل پھلویو موڑ اچھا ہوتے وقت کیا کرتے ہو تو موڑ اچھا ہونے کی ہم نے کورینات سیکھی ہے کھیبونی چھتھا کھیبونی چھتھا Nou���abeونی چھتھا موڑ کا اچھا ہوتا آئیسے پڑھا آئی نا لیکن ہم نے اس کو چھتھا کر کے نہیں بولنا اب ہم نے بتا کلنا ہے جا ہوتے وقت او سمجھ گولنا انہ ہم نے پہلے کیا کرتا ہے داکو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا پھاچیم ہے کے نہیں ہے پھاچیم ہے پھاچیم ہو تو ہم نے کیا لگانا کیا پڑھا ہے اچھا باش تلتے کیا ہو گیا کھی پونی چھولتے کیا بن گیا اب یہ چھولتے بن گیا چھولتے موہے ہو جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تب آپ پہ چارے سو اچھا اب یہ ہے کہ ڈیش 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 موڈ آپ کیا کرتے ہیں موزی کو سنتا ہوں تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے گانا سنتا ہوں کیا کرتا ہوں میوزک سنتا ہوں اگر آپ بولتے ہیں موسک کو میں نے پچاس زیادہ دفعہ تو بتا دیا ہوگا روز بتاتا ہوں والل اور رول کا مدک کیا ہوتا ہے کو 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 لکھا ہوا ہے تو یہ کتنی دفعہ ہے اس آگ میں نے کتنی دفعہ ہے اس ورس کو یاد رکھا کہ لیں یہ اپجیکٹیو کے ساتھ لگتا ہے ام اکل میوزک کو تھیرویو تھیرویو کا بیسک ہم نے تھٹا پڑا تھا نا وہاں سے نیچے والے تھکت کو اٹا کے ریل لگا لیا تھا یاد ہے تھیرویو بن گیا تھا ام اکل تھیرویو میوزک سنتا ہوں اب اس کا کیا ہے اس کی کنڈیشن کیسے لگ رہی ہے ہیچ پیچر میں دیکھیں کہ اس کے ساتھ موڑ خراب ہی لکھا ہے موڑ خراب میرے ہم موڑ خراب ہی ہوگا موڑ خراب ہے کھیپونی نپلتے لکھا ہے کیا لکھا ہے انجولتی ہے نپلتے کے ساتھ ٹھیک ہے موڑ خراب ہوتا ہے موڑ کو بولتے ہیں کھیپون کیا بولتے ہیں خیپون ہو گیا موڑ خیپونی چھولتے پہلے ہم نے بڑھا تھا چھتا۔ کیا پڑھتا؟ چھتا پڑھتا ہے نا یہ؟ چھولتے موڑ کا اچھا ہونا اور ایک ہم نے بُرا بھی پڑھا تھا۔ اس کا اولٹہ کیا پڑھا تھا؟ نپودہ۔ نپودہ پڑھا تھا یا نہیں؟ تو کھیپونی نپودہ موڑ کا خراب ہونا موڑ کا خراب ہونا اب اس کو ہم نے اس طرح سینٹنس بنانا ہے کہ ہم یہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ موڑ خراب ہوتے وقت کیا کرتے ہو موڑ خراب خراب ہے ہوتے وقت کیا کرتے ہو تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دا کو اٹھا کے تو یہاں پہ لاس میں کیا ہے او کو یہاں پہ نہیں اٹھائیں گے وہ اعلق کانون ہے یہاں پہ او کو نہیں اٹھائیں گے یہاں پہ اس کے پھاچم ہے نہیں ہے تو بس ہم نے ریل لگا لینا پھاچم کی جگہ دیکھنا ہے نپل ایسے ہی ہوگا اس کے لیے دیکھ لیں یہ ہی لکھا ہے ہاں مجھے داؤٹ تھا یہ اس نے ہمائیوں نے مجھے ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے نپل تے خیبو نہیں نپل تے موڑ خراب ہوتے وقت ہے موہے ہو کیا کرتے ہو موڑ خراب ہوتے وقت ہے اب ہی در ہم لکھیں گے چھا کا مطلب کہتا ہے میں جب باتا ہوں بار بار چھا سٹارٹ سٹارٹ بھی کہتے ہیں لیٹس اس کو کہہ سکتے ہیں لیٹس اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے دیان سے زنیے گا اب یہ بندہ کیا اس کی پکچر دیکھیں پیچھے سے بتائیں اس کا کیا ہے مسئلہ کیا ہے تھکا ہوا ہے نا لیکن پکچر دیکھ کے بتائیں انہوں نے کیا لکھا ہے ساتھ تک ہے ایک ایسیکٹ وہی لکھیں ٹائٹ لکھا ہے بھگو نہ تھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں مانی چھائو کیا ڈیش 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 اس وقت آپ کیا کرتے ہیں ڈیش میں ہم نے خالی جگہ میں فیل کرنا ہے مانی چھائو بہت زیادہ مانی کا مطلب کیا بتایا تھا آپ کو زیادہ چھائو سوتا ہوں جب میں تھک جاتا ہوں تو بہت ہے تو یہاں پہ ہم نے تھک جانا لکھنا ہے نا اس کی پکچر کو دیکھیں تھکتے وقت تھکتے وقت تھکتے وقت بولتے ہیں بطلب ہم نے اردو کو ٹھیک نہیں کرنا ہے ابھی ہم نے کورین کو ٹھیک کرنا ہے اردو تھوڑی سی غلط ہو بھی جائے تو نصلا نہیں ہے تھکتے وقت کام سے تھکتے وقت آپ کیا کرتے ہیں ہم نے جو ہے نا ادھر سے صاحب رابع کر رہا ہے کورین کا سمجھا کریں کام سے بزاری کے باس آپ کیا کرتے ہیں اس طرح تو کہہ رہا تھا اس کے اتنے خوبصوری سنڈنس بن سکتے ہیں لیکن آپ کی وہ ساری سارا جو آپ کا بنا ہوئے نا وہ تو وہ سارا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس لئے آپ ابھی اس کو تے وقت کے اوپر فیٹ کرنے کی کوشش کریں تھکتے وقت ہے وہ ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں تو تھکنے کو کورین میں کیا بولتے ہیں فیگون ہادا فیگون ہادا فیگون ہادا کیا فاشم ہے نہیں ہے فاشم ہوتا تو الٹے سمجھائیں فیگون ہلتے کیا ہو جائے گا ہلتے موہے اچھا سمجھائیں میری بات کی کہ کوئی نہیں پانچ منٹ کا بریک ملے گا کہ کوئی نہیں اب اس کی ریڈنگ جو ہے آپ کریں ریسٹ کرنا چاہے ریسٹ کر رہے ہیں اس کی ریڈنگ کریں تھے وائی کی پھر دوسری گریمور کر کے تو باقی جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سلمان کیسا لگ رہا ہے زیادٰ امی اور لگ رہے ہیں gouchen